اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تاریف اللہ کے لیے جو بڑے مہربان نہترم والے ہیں آج میری زندگی کے جو ہے سالگیرہ کے اعتبار سے سکسٹی ایئرز کا ہو گیا میں اور میری تاریخ مجھے معلوم ہے دو سال زیادہ لکھے تھے اس زمانے میں سکول کا جو ہے ایڈمیشن پانچ سال میں ملتا تھا والی صاحب جو ہے دو سال زیادہ لکھے تین سال کی عمر میں میں سکول گیا اور سرٹیفیکٹ میں برس سرٹیفیکٹ میں جو ہے میری سکسٹی ایرز ہے اور حقیقت میں ففٹی ایٹ ہے یہ خیر ایک انسان کے دن ہے جو بدل جاتے ہیں لیکن سالگیرہ انسان کو یہ بتاتی ہے کہ تیری زندگی کا وقت ختم ہو رہا یہ ایک نشاندہی ہے انسان کچھ اور سمجھ کے جو ہے اس کی خوشیاں مناتا ہے لیکن میرے جیسا جو آدمی ہے جیسے مغلی آزم میں کہا تھا کہ جو ہے کمبخت لوگ جو ہے خوشیاں وہ مناتے ہیں جن کے پاس جو ہے علم نہیں ہوتا مغلی آزم کے اعتبار سے میں بتا رہا ہوں جو سنگتراش کہتا ہے کہ جی برحال بات لمبی ہو جائے گی میں جس طرف لے جانا چاہتا ہوں وہ کچھ اور باتیں ہیں یہ مڈانا ہے گائیکار نہ تو یہ اس کے ساتھ بیٹا رہتا ہے نہ اس کے ساتھ شوہر اس کو اپنے بیٹے کو کرسماس کے وقت بلانا ہے دیکھو یہاں کی جو سلیبریڈیس لائف ہے اس پہ میں بار بار روشنی دالتا ہوں کہ دیکھو ان کے یہاں کبھی خوشیاں نہیں دیکھا میں یہ دنیا کے متلشی ہے یہ دنیا کو جو ہے پوری طرح سے جینا چاہتے ہیں زندگی کے اندر اپنے رنگ ریلیاں لاکھے لیکن ان کو دنیا میں کئی نہ کئی ایسی کمی ہو جاتی ہے جس سے ان کی جو بیرہاروی کی زندگی ہے وہ بدنام شدہ زندگی یا پھر کہہ لو کہ ان کا اپنا جو زندگی کا انداز ہے وہ ناخش ہے اظہار ہو جاتا ہے میرے مسلمان میری ویڈیو کی ہر بار کوئی نئی بات ہوتی ہے میں اس بار تم کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ انسان کا ایمان کمزور کرنے شیطان اللہ ہے اللہ نہیں ہے یہاں تک لے آتا ہے شیطان کہتا ہے کہ مانو اب دیکھو تم مانو خدا ہے ایمان شیطان بڑا خدا ہے لیکن پھر اس کے بعد میں کوئی نہ کوئی کانا پوسی کرتا ہے انسان ہو یا جن ہو یا شیطان ہو کہ جی تمہارے کو ماننے سے کیا ملے گا شیطان تمہاری روح خبس ہونے تک روح کا فریشتہ روح نکالے تب تک تم کو اللہ سے دور رکھنا چاہتا ہے اس نے اللہ سے مانگا تھا اس واسطے وہ چالنج تمہاری آخری سانس تک رہے گا ہو تم مانو تو خدا ہے نہیں تو کچھ نہیں اللہ کہہ رہا ہے اب اللہ فائدہ کیا دے گا تمہارے یہ دیکھنا ہے تم اگر تم سمجھتے ہو دنیا کے اندر تمہارا جو جینا ہے تم جی لئے اور چلے گے اللہ کے پاس تو اگر نیکیاں ہیں تو برابر تمہارے کو جو ہے اپنے یہ بارکورٹ کے حساب سے میں ہر بار بتاتا ہوں یہ بارکورٹ کے حساب سے وہ تمہارے ججمنٹ دے کے دن تمہارے میزان پر رکھ کر جو ہے تمہاری نیکیاں اور بدیوں کو چکرے گا اور پھر جنت دے گا اب یہ بارکورٹ جو ہے اس کی حقیقت میں تمہیں بار بار کھل رہا ہوں اب دیکھو تم اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ازان سنے تمہارے دل میں گھر کر گئی کان سے تمہارے دل تک آگئی بات پھر اس کے بعد تم اللہ کے سامنے ٹھہرے اللہ کی بڑائی اللہ اکبر بلکہ سلا شروع کیے نماز شروع کیے اور اس کے اندر جو ہے پورے جو ہے نبیوں کو تم نے عزت والا بتایا جبکہ جو ہے بیبل کے اندر پورے نبیوں کو جو ہے بدنام شدہ بتایا تو اللہ کے سامنے بتا رہے کہ اللہ کے چاہنے والے صراطمتقیم پہ تھے پھر وہ سی خوران کے حساب سے تم جو ہے سورہ فاتحہ میں بولے کرشن غلط جا رہے اور پھر جویج غلط جا رہے سزا ملی یہ بھی سیکنڈ سیکنڈ بتا رہے تم اب پھر اس کے بعد میں اللہ تعالی چاروں جو ہے سمت تم کو منادی دے کے پوری دنیا کو بلا کے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ کرائے ہم ہی زمین آسمان کے مالک ہے ہے کوئی اس ریکارڈ کو بریک کرنے والا تمہاری زندگی کے اندر یا تمہاری زندگی کے بعد بھی یا تم مر جانے کے بعد میں بھی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے زمین کے پر بلا جائے گا خبرتا کے اندر فرشتہ پوچھے گا اور فرشتہوں کو میں دیکھ کے ہوں نبیوں کو میں دیکھ کے ہوں اللہ کی ذات گوا ہے کہ میں نے نبیوں کو دیکھا ہے اللہ کی ذات کے پر میں مجھے اتنا ایک خین ہے کہ جب تم کو ججمنٹ دے کے دن ٹھہرائے گا تو یہ تمہارے فنگر پرنٹس کا یہ تمہارا ریکارڈ وہاں جائے گا اور تم اس میں خران کا ریفرنس دے گے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور ہم ہی زمین آسمان کے معبود ہیں تمہارے سامنے کوئی گارڈ نہیں آئے گا اس واسطے کہ تمہارے پاس جب یہ بولا جا رہا تھا کوئی آکے اس کو بریک نہیں کیا تمہارا بولنا تمہارا پڑھنا تمہارا عمل کرنا تمہاری اپنی ذات کو جو ہے اللہ کے سپورٹ کر دینا یہ تمہیں جنل دے گا اب اس کا خین انسان کے پاس نہیں ہے دیکھو ہم بول رہے بار بار اب آپ امریکہ آئیں گے میرے محلے میں تو میرا محلہ کیا یہ علاقہ پورا جو میٹ ٹاؤن ہے سمسان پڑھا ہوا ہے ایسے معنی مورہ سام سوک گیا میں بعض مہاں بھی رہے ایسے بولتا ہوں جو بہت پرانے زمانے میں یوز کیا جاتے تھے مجھے یاد بھی نہیں وہ صحیح طرح سے لیکن کہتا ہوں کہ جو ہے یہ سناٹا ہے یہاں کیوں کیوں کہ آج کرسمس ہے اور کرسمس کا جو بڑے بار ہے وہ کبھی ان کے سامنے نہیں آیا اللہ کی ذات بہت بڑی ہے اس وقت میں ایک دفعہ ہندو سے بھڑ گیا تھا باتوں میں کرشن بھی تھا وہاں تو میں نے کہا دیکھ ہم چار ہیں ایک لڑکی تھی تین ہم تھے ایک کرشن تھا ہندو تھا ایک لڑکی بھی کرشن تھی اس نے وہ لڑکے ہندو کو کرشن ہو گیا سمجھ کے جو ہے مسلمان سمجھ کے میرے سامنے لائی تھی تو میں اس کو بتایا تو کہاں سے کیرلا سے یا پھر بینگلو سے بینگلو سے بتایا اور وہ کرشن ہو گیا تھا ہندو تھا تو پھر میں نے اس کو بتایا کہ اسلام کیا چیز ہے وہ میرے پیچھے پیچھے پھرنے لگا دو تین دن تک گارڈ انسین ایلون ان ایٹرنل کا طرح ڈیفنیشن دو اسلام کے ڈیٹیل دو اللہ کرے کہ اسلام مل جائے اس کو کیونکہ تلاش ہے تو وہ ہندو میرے ساتھ تھا وہ کہا کہ پھر تمہارا خدا سامنے کیوں نہیں دارتا ہے کیا پوچھا مجھے میں نے کہا کہ چار ہمیں پانچوہ خدا ہے کہ اب تیرا خدا ہے بولا تو رام چل اس کو لائے کرشن کو بولا تیرا خدا ہے بولتا تو جی سے اس کو لائے ارے نا مر دو تم نہیں لاسکتے میرا خدا کو میں لالیا میرے پاس ہے چار تم ہمیں پانچوہ میرا خدا ہے اتنے بڑے پاورفل کو نہیں سمجھ سکتے تو اتنی بڑی دنیا بنانے والا ایک سسٹم رکھا کہ میں نظر نہیں آتا ہوں پوری دنیا ماننا پڑے گی چاہے وہ کوئی کیوں نہ ہو میں نظر نہیں آتا اور کوئی مائی کا جو ہے ایسا لال نہیں ہے جو تمہارے سامنے جو ہے خدا کو لاکھ سامنے تھیرا دی اللہ تعالی ہے کیا اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے ڈرو میرے حکم کو مانو پہلے مجھے مانو پھر میرے حکم کو مانو مجھ سے ڈرو اور تم جو ہے تمہارا پورا چٹا بٹا لے لے کے میرے پاس آجاؤ اور میں تم کو ایسی دنیا دوں گا جو ہے دنیا ہیچ کر جائے گی یہ دنیا کی حقیقت کچھ نہیں لگے گی جبکہ دنیا خوبصورت ہے انسان کے بخول جو ہے اگر جنت ہے تو کشمیر میں لوگ بولتے اس طرح سے بہت سارے محابرے بھی ہیں تو جنت ہی جنت ہے دنیا انسان کے لئے مگر اللہ تعالیٰ اس سے بہترین دے تمہارا میرے مسلمان اگر سے تم سمجھتے ہو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں یہ ہاتھ کی لکھیر یہ پورا ریکارڈ تم اللہ کو دے گے اور یہ پورا ریکارڈ تم وہاں لے کے جا رہے ہو اور یہ اللہ تعالیٰ کوئی کیوں نہ ہو سب کا ریکارڈ بنا ریا کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ بندے کے سامنے وہ نہیں آنا ہے اس واسطے اس نے ایک انسان کو جو ہے ایک ریکارڈ کا لیبل دو ہاتھوں پہ دو پیروں کے نیچے دے دیا اب کوئی بھی اگر سے یہ کہے کہ جی میں نے انسان کو جو ہے پرنٹ اور اکے بھی دیکھے بول دی تو وہ غلط ہے کیوں ایک انسان سے سوال نہیں اٹنا ہے پورے انسانیت کی شخصیت پہلے کے زمانے میں جو ہے تمہارے سائن کی جگہ اگر سے ہاتھ کے مل جائے تو دو پیروں کے بھی نہیں ملیں گے اب ایک انسان کی جگہ ہزاروں انسان کے جو ہے اگر سے آپ جارے پہلے تو ائرپورٹوں پہ بھی لگا دیے تھے تمہارے فنگر پرنٹس کا سسٹم یا پھر سائنٹیفک لیبرٹری سے وہاں فنگر پرنٹس کا لگا دیے تھے ہاسپیٹل میرا ہندو دوست ہے اس نے بتایا ترپتی میں بھی لگا ہے فنگر پرنٹس کا سسٹم معلوم ہوا کہ اس فنگر پرنٹس کا سسٹم اللہ نے اس وقت نے بنایا کہ اس کو جج میں ڈے اٹھانا ہے یہ ایک ہی سسٹم ہے اب دوسری بات انسان بولتا بھئی جو ہے ایک جنم کا ایک آدمی کو ہم نے انڈیا میں ہندو رہے تو بلتا وہ ایک جنم کا آدمی کو پہلے آکے دنیا میں گیا تھا بتا رہا ہزاروں میں کیوں نہیں بتا رہا فنگر پرنٹس ہزاروں پرنٹ ہر کسی کے کیوں نہیں مل رہے پھر اگر سے ایک آدمی ایک جنم بول رہا تو بلیر آٹ بلیر نے تو ایک آدمی کا خصہ کیوں بتا رہے تو پوروں کے کیوں نہیں بتا رہے تمہاری اپنی ذات میں کیوں نہیں ہوا سات بار کا دیکھو سائنس بولتی کہ جو ہے تم پورک کھاؤ کچھ سائنٹیز ڈیکلیر کرے کہ کھا سکتے اس سے کوئی نقصہ رہن دی کچھ سائنٹیز یہ بتائے پورک مت کھاؤ یہاں تک ہسپٹر میں نے لگا دیئے کہ پورک مت کھانا معلوم یہ ہوا کہ سائنس ایک ایک صحیحہ برا ہے غلط ہے برا پورک کے تعلو سے اور پھر اسی طرح سے خطنا کرانا ہے خطنا کا کیا ہے کوئی برا خطنا کر رہا ہے تو فائدہ ہے کوئی برا سائنٹیز تم نہیں کر رہا تو بھی چلتا ہندو تو بغیر خطنا کے جو ہے اپنے بچے فائدہ کر لیتا تو یہاں معلوم ہو رہا ہے ایک کا خیال ایک ہے کہ یہ وہ نہیں ہے اللہ اللہ کہا ہے مانے تو میں ہوں تمہارا فائدہ ہے اگر سے تم مولین گے کہ میں مانتا نہیں تمہارا نقصان ہے اگر تو تم بولنگے کہ ہندو خدا ہے وہ آیا نہیں تمہارا نقصان ہے تم کہتے ہیں وہ کرسین کا خدا ہے وہ آیا ہی نہیں تمہارے سامنے یہودی کا خدا ہے وہ آیا ہی نہیں اللہ چالنج کر دیا اللہ کیسے معلوم اس وقت سے کوئی نہیں آیا تمہارے سامنے میرے بھائی میرا درد کیا ہے تم کو اللہ کو پہچاننا ہے اچھا میں اپنی بات ختم کروں مجھے اردو سے بہت لگاؤ ہے میں نے کل رات میں ہریٹیج ورثہ نام سے ایک شو ہے جو محفل سچتی ہے پاکستان میں یوسف کچھ نام ہے ان کا اور کوئی خاتون بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے اکثر گائے کاروں کو اٹریڈیس کرتے ہیں اس میں علماء اقبال کی شاعری ہوتی ہے یا مرزا غالب کی ہوتی ہے یا پھر کوئی اور بھی اتا اللہ نام کا ایک درد بھرا گائے کار پرانا کلاسیکل کا تو اس طرح سے وہ محفلیں ہوتی ہے اس میں اردو بولنے والوں کو کل میں نے دیکھا میں شہزدر ہو گیا میری اردو کہاں ہیں اور ان کی اردو کہاں ہیں آج بھی میں سمجھتا تھا مغلعظم جیسا دور ختم ہو گیا کیونکہ بہتین اردو تھی جزیز سلطان بہتین اردو پاکستان بہتین اردو تھی میں سمجھا وہ دو وقت ہم نہیں ختم ہو گیا اللہ نے میر تخیمیر غالب اور اقبال یہ فارسی لکھتے تھے میرے والد بھی فارسی کے شاعری لکھتے تھے میرے سسرے بھی فارسی سمجھتے تھے بولتے تھے اور ماشاءاللہ وہ بھی لکھتے تھے کیونکہ وہ بھی اردو شاعر تھے ان کا بھی تخلص بڑا پیارا تھا راز تو اس طرح سے وہ جو دور ہمارے ہندوستان سے دو دشمنی کر کے اٹھا گیا بیا کیونکہ مسلمانوں نے اس کی تھی پرشیہ جو ایران ہیں وہ جو وہاں فارسی تھی اور وہ مسلمان ہیں آج اور پھر یہ جو اردو ہے جو مسلمانوں کی اجات کرتا ہے حضرت نظام الدین اولیاء اللہ کے زمانے سے وہ اس کی دشمنی ہوئی یہ دو کو جو ہے یہ ختم کرنا چاہے مار ختم نہیں ہو پائی کیونکہ اللہ جب جس کو عزت دیتا ہے اس کو کوئی بھی جو ہے ہاتھ نہیں لگا سکتا اس کا بال باقا نہیں کر سکتا اللہ جب دے دیتا ہے سب کچھ دے دیتا ہے جس طرح میں بیماریوں میں بھی میں اللہ کے عشق میں جڈوبہ سہشار رہے کر تمہارے تک وہ بات دے رہا ہوں مانے تو خدا ہے ورنہ خوش نہیں اور تم کو اللہ پکڑ لے گا یہی ہاتھ کے میں چیلنج سے بتا رہا ہوں یہی ایک سسٹم ہے اس کا میرے اپنے ہمارے اپنے جو سکالرز ہیں وہ من تم کو روشنی نہیں دال سکتے مگر میں کہوں گا کہ میرے بھائی تم اپنی ذات میں اللہ کو تلاش کرو کہو اللہ سے اے لا تو مجھے عابد تو بنا یا عارف تو بنا اللہ اکبر اللہ اللہ بھائی